السلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو گلوگ آج تاریخ ہے دو مائی دو ہزار تیس آج ہم جا رہے ہیں ہریپور سے کراچی یہ گاڑی میں سمان وغیرہ رکھ دیا اور ہم نے راستے میں ضرورت پڑے گی پانی کی اس لیے پانی کے بوتلے ہم نے پہلے ہی فریز کر لی تھی اور پانی بھی نکال لیا اب موٹسائیکل ویر دوب پہ کھڑا تھا موٹسائیکل کو ہم نے کھڑا کرنا ہے اندر ڈیرے میں یہ ہم نے ڈبل سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا اور یہ ساتھ اب موٹسائیکل اور ساتھ گاڑی جو کہ پیک ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ کراچی زیادہ دن رہیں گے تو گاڑی دول سے بچی رہے گی یہ ہم لوگ زیادہ گھنٹے کے بعد پہنچ کے ہریپور ٹرین سٹیشن پر اپنے بیگز وغیرہ اٹھا کر اندر سٹیشن میں لے گئے اور ٹرین کے انتظار کرنے لگی جب پورے تین ہوئے تو ہماری ٹرین آگئی تھی سٹیشن پر ہم نے پورے کمپارٹمنٹ بک کیا ہوا تھا اس میں ہم نے اپنے سمان وغیرہ رکھا اور ٹرین میں بیٹھ تھے اور ہمارا سفر ہو گیا کراچی کے لیے شروع میرا یہ کراچی کا پہلا سفر تھا اس لیے میں بہت ایکسائٹڈ تھا اس لیے جا کر میں پہلے ہی وینڈو والی سائٹ پر بیٹھ گیا اس لیے میں بیٹھا ہے جب دلوہاب تھوڑی در جب ٹرین آگئی گئی تو مجھے لگ گئی تھی بوک ہم نے ساتھ لائی ہوئی تھی چائے اور بسکٹ اور کسی کے تو بوک لگی نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے اپنے لئے چائے ڈالی اور بسکٹ کے ساتھ کھائے تھوڑی در باجی عبدالوہاب کو زہیر الدین بھائی بائیر گیٹھ کے پاس لے گئے اچھا اور جب بندہ گیٹھ کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو بندے کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ سائٹ سے پول آ جاتے ہیں کئی پول اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بندے کے سارگزہ لگ جاتے ہیں جب میں بھائیر کھڑا ہوا تو شکر ہے میرا ساتھ تھوڑا سندر تھا نہیں تو یہ پودے سیدھے میرے موہ پر لگتا ہے آگے جا کر ٹرین تھوڑی تھی رکھ کے ایک پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا شاید چار بج کر پینتالیس منٹ پر تھے ہم راولپنڈی سٹیشن پر راولپنڈی سٹیشن پر ٹرین تقریبا نادہ گھنٹہ رکھتی ہے اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے موبائلز میں چارجنگ کم تھی بہت زیادہ اور ہم نے اپنے اپنے موبائل چارجنگ پر لگا دیئے آدھے گھنٹی کے سٹے کے بعد ٹرین واپس سے چل پڑی اور میں آ کر کھڑا ہوگے دوبارہ سے گیٹ پر اب ہو گیا جی ہمارا کھانے کا ٹائم ہم لوگ ساتھ لائے ہوئے تھے چاول اور چکن یہ ہم لوگوں نے کھولا کھایا ابو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیردین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جی ملک عبدالوحاب صاحب اور یہ میں ویڈیو جو ہمیں شوٹ کر رہا تھا تو اپنے شکل دکھانے ہی پا رہا تھا میں نے سوچا کہ چلیں جی اپنی شکل بھی تھوڑی سی دکھانے چاہیے اپنے ولوگ میں ہم لوگ ساتھ چھوڑی وغیرہ تو لائنے ہوئے تھے اس لئے سیلٹ کٹنے کے لئے بھائی سے ہم نے لیا چاکو اور سیلٹ کٹا ساتھ کھایا اگلا سٹیشن آ گیا جی گجرہان گجرہان میں بھی جو ہے وہ ٹرین تین سے پانچ پنٹ رکی اس سفر میں مجھے ایک بات پتا چلی کہ ٹرین کا اپن ٹکٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ اپن ٹکٹ لوگ ہیں اور آپ کی سیٹ نہیں ہوگی صرف آپ کو کہیں بھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر جانا پڑے گا اگر آپ کو کوئی سیٹ ایکسٹرا مل جائے تو آپ اس پر بیٹھ جائیں اگر نہ ملے تو آپ کو گیٹ پر کھڑو کے جانا پڑے گا یا گیٹ پر بیٹھ کے جانا پڑے گا اب رات ہو چکی تھی اور میں آ کر لے گئے سب سے اوپر والی برت پر میں ساتھ لائے ہوتا اپنے لئے سٹنگ اور لیز کچھ ٹائم موبائل یوز کیا اور پھر سو گئے تو جی صبح اٹھ کر ہم لوگ ہوگے فریش موہ دو لیا واشروم کی حالت کچھ اتنی خاص نہیں تھی لیکن چلے ایڈجیس کرنا پڑتا ہے ٹرین ہے فریش ہونے کے بعد ہم نے کیا ہلکا پھل کا ناشتہ بریڈ اور کیک کے ساتھ اگلے سٹیشن پر جب ٹرین رکی تو جو ناشتے کے برتن تھے وہ دونوے کے لیے میں اور زیرودین بھائی باہر اترے ٹرین اچانک ایسا ایسا چلنے لگ گئی تھی ونڈو سے ہی ہم نے جو ناشتے کا سامان دے دی اگر بلے کو اور ہم لوگ باہر گیٹ والی سیٹ سے اندر جانے لگے موبائل یہ زیرودین میں نے پکڑ لیا پہلے سے اندر چلے جاؤ پھر موبائل موڑ لگا کیونکہ یہ ٹرین کا مین گیٹ ہے ذرا سی بہتیات تھی اور بندہ ٹرین کے نیچے دن کے تقریباً دو بج رہے تھے اور شدید گرمی تھی تو جی 26 گھنٹے ہو جانے ہمارے سفر کے تو ٹائم ہو رہا ابھی پانچ تو شام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ میرے ممبائل میں چارجنگ بالکل نہیں ہے تو آگے جو بھی سٹیشن آتے ہیں ان میں چارجنگ نہیں کرنے دیتے تو ابھی ممبائل میرا بند ہونے والا ہے تو آپ سے ملتے ہیں کراچی جا کر ہم لوگ تقریباً ڈیڑھ بجے کراچی کینٹ سٹیشن بر پہنچے اس کے بعد جی عبداللہ بھائی اسمان بھائی لوگ ہمیں لینے آئے سٹیشن پر اس کے بعد واپس آ کے ادھر صبح تک بیٹھ کے تین چار بج تک باتیں گی پھر جی سو گئے چپ کر کے آرام سے تو انتظار کریں اگلے بلوگ کا اگلے بلوگ میں بتائیں گے ہم کراچی میں کیا کیا کرتے رہے